اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل میرے ہم سفر کی آنے والی اقصاد اور لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ شاہ جہاں کا انجام کیا ہوگا اور کیا حمزہ حالہ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور کیا رومی ایسی کوئی حرکت کرنے والی ہے جس سے اس کے ماں باپ کو شرمنگی اٹھانا پڑے گی یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قانلی سبسکرائب کر دیں پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ حالہ جو کہ ماں بننے والی ہوتی ہے مگر شاہ جہاں کو یہی لگتا ہے کہ اس کا بچہ نہیں رہا وہ ضائع ہو چکا ہے جس کے بعد حالہ جو کہ اتنی تکلیفیں برداش کر کے کافی تھک چکی ہے وہ اپنے ہی بابا پر کافی غصہ نکالتی ہے بہت برا بلا کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا آپ وہ میرے ساتھ اچھا کریں یا برا کریں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ رئیس صاحب نفیز سے کہتے ہیں کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ حمزہ کو راضی کرو گے وہ حالہ کو منا کر اپنے ساتھ واپس لے آئے گا مگر تم تو اس بات کو بھول رہے ہو نفیز صاحب کو حالہ اتنے عرصے کے بعد جو باتیں سناتی ہے پھر ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میری بھی گلتی ہے جو میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری کا اٹھانا سکا اور دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا وہ رئیس سے کہتے ہیں کہ حالہ کو اس وقت توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس کا خیار رکھنا چاہئے اور اب جو میری بیٹی کہے گی وہی ہوگا جس کے بعد حالہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ آپ میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں میری ساری زنگیز زلیل ہوتے ہوئے گزر گئی ہے مجھے ہمیشہ دکھ دیا گیا ہے اس فیصلے میں حالہ کا باپ تو اس کا برپور ساتھ دیتا ہے مگر اس کی بہن اس کو احساس دلاتی ہے کہ حالہ تم یہ غلط کر رہی ہو حمزہ ابھی بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے مگر ابھی وہ صرف تم سے نراز ہوگا تھوڑا غصہ ہوگا جب اس کا غصہ ختم ہو جائے گا وہ نرازگی ختم کر دے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ خرم بار بار سمین سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر سمین اسے کہتی ہے کہ تم تو حالہ سے محبت کرتے ہو تو اس پر خرم کہتا ہے کہ کسی عورت کے لیے محبت سے بڑھ کر عزت کرنا ہوتی ہے جو کہ میں حالہ کو نہیں دے پایا جو اب صرف اور صرف تمہارے لیے ہے اس کو میں نے اپنی غلطیاں کی وجہ سے کھو دیا ہے اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا پلیس تم اس بات کو سمجھو خرم اب سمین کو اس بات کی یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہاں حمزہ سے کہتی ہے کہ اب حالہ تو تمہیں چھوڑ کر اس گھر سے چلی گئی ہے اسے تمہاری قدر نہیں ہے اور نہ ہی اسے تم سے محبت ہے اگر اسے یہ سب کچھ ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتی تمہیں ہر حال میں مناتی اور یہ نرازگی ختم کرتی اس پر حمزہ کہتا ہے کہ جن سے جسم کا نہیں روح کا تعلق ہوتا ہے انہیں کبھی نہیں چھوڑا جاتا پاس ہی رئی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سن کر کہتے ہیں تو پھر تم اسے جا کر لے آونا رئی صاحب حالہ کو اسی لیے لے کر آنے کا کہتے ہیں کیونکہ ساری جائداد کی مالک حالہ ہی ہے اس کے نام پر ہے وہ حالہ سے یہ سب کچھ لینا چاہتے ہیں اسی لیے وہ یہ پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ حالہ کو حمزہ واپس لے آئے گا اب حمزہ حالہ کو منانے کے لیے بھی پوری کوشش کرے گا پھر جب گھر والوں کو رومی کے بار میں اس کی دوستی کے بار میں پتا چلتا ہے تو حمزہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ کو باتیں سناتا ہے کہ آپ ہمیشہ حالہ کو بد کردار کہتے رہے مگر آپ کی اپنی بیٹی جو یہ سب کچھ کر رہی تھی اس پر آپ کیا کہیں گے جس کے بعد حمزہ حالہ کو منا کر گھر واپس لے آتا ہے شاہ جہاں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پاتی اور نفرت میں اس قدر پاگل ہو جاتی ہے وہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتی ہے ادھر رومی جس لڑکے کے لیے پاگل ہوتی ہے وہ اسے کافی زلیل کرتا ہے اور رسوا کرتا ہے اس بات کو لے کر سب گھر والے کافی پریشان ہوتے ہیں پھر شاہ جہاں کو بھی حالہ کے ساتھ کی تمام زیادتیاں یاد آ جاتی ہیں پھر وہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتی ہے وہ حالہ کو سب کے سامنے جان سے مارنے کی بھی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کو یہی لگتا ہے کہ شاہ جہاں کی سب سے بڑی دشمن حالہ ہی ہے جبکہ حالہ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا کہ اس کے ساتھ اس قدر نفرت کی جائے باقی سب گھر والوں کا رویہ حالہ کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے سب گھر والے خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتے ہیں سمین بھی حالہ کے ساتھ دوستی اور بینوں کی طرح رہتی ہے ادھر شاہ جہاں کی دن بہ دن بگڑتی ہوئی حالت کی وجہ سے حمزہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر انہیں اس بات کا مشرع دیتے ہیں کہ انہیں مستقل طور پر منٹل ہسپٹل میں رکھا جائے گا اور اچھے سکائٹریز سے ان کا علاج کروایا جائے گا جس کے بعد حمزہ کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے حالہ حمزہ اور اپنے بچے کو لے کر کافی خوشگوار جنگی گزار رہی ہوتی ہے جی ناظرین یہ تھی ہماری پرڈکشن کیا شاہ جہاں کا یہی انجام ہوگا اور کیا اس ڈرامیک اینڈ یہی ہونا چاہیے اپنے قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ